السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے دوستو جیسے کہ ہم کچھ دنوں سے حضور تاجو شریعہ کے حوالے سے کچھ کرامتیں آپ سبھی کے سامنے لے کر آئے تھے جو بہت ہی مشہور کرامتیں تھیں اور آپ سبھی نے ان سبھی کرامتوں کو ان سبھی ویڈیوز کو بہت زیادہ پرسند گیا جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا آپ سبھی نے ویڈیو کو لائک کیا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا دوستو کل کی ویڈیو میں نے ڈالی تھی جس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں حضور تاجو شریعہ کے حوالے سے کعبی شریف کی کرامت لے کر آؤں گا جو حضور تاجو شریعہ نے کعبی شریف کے اندر کرامت کی تھی یقینا یہ کرامت بھی آپ کو بتانے والی بات ہے لیکن آج ہم آپ کو دو کرامتیں بتائیں گے ایک تو کرامت آپ کو کعبی شریف کی حوالے سے بتائیں گے دوسری کرامت ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے حضور تاجو شریعہ نے چلتی ہوئی ٹرین کو روک دیا یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے دوستو میں آپ سبھی کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا لیکن دوستو دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آکون دبالیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور اگر زیادہ پسند آتا ہے آپ کو تو ویڈیو کو شیئر کرنا یعنی آپ کو شیئر کرنا ہے ہر جگہ فیس بک ورس اپ ہر جگہ جہاں بھی ہو سکے بھائی بہن رشتے دار آپ کو ہر جگہ شیئر کرنا ہے اور یہ حضور تادو شریعہ کی ساری کراماتیں آپ کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنی ہے انہیں بتانا ہے کہ حضور تادو شریعہ کی کیا شان ہے ان کی کیا کرامتیں ہیں اور ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا حضور تادو شریعہ کی اتنے چاہنے والے کیوں بنے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کرامت ضرور ہوئی ہوگی جو لوگوں نے حضور تادو شریعہ کے اندر دیکھی ہوگی نبی پاک کی محبت دیکھی ہوگی اللہ کی محبت دیکھی ہوگی ولیوں کی محبت دیکھی ہوگی تب ہی لوگ ان کی اتنے چاہنے والے ہیں ان کے مورید ہیں میں آپ سبھی کے سامنے وہ کرامت شروع کرنے جا رہا ہوں جو حضور تازو شریعہ نے مکہ شریف میں دکھائی اور ہزاروں کی تعداد میں دکھائی تھی اگر کوئی اس وقت موجود ہوگا اور وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو یقین ان وہ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا کہ یہ سچی کرامت ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں ایک مرتبہ حضور تازو شریعہ حج کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ شریف پہنچے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کعبی شریف کا اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے ہم اور آپ حجرِ اسوط کے نام سے جانتے ہیں اور اس کی کیا شان ہے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو چومتا ہے اور اس عقیدے سے چومتا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے اس کو چھوا ہے اور اللہ اس کے ذریعے میرے سارے گناہ کو ختم کر دے گا یقیناً اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس کے گناہ جو ہوتے ہیں جبز ہو جاتے ہیں یعنی اس کے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں اس پتھر کے اندر وہ جنتی پتھر ہے اس پتھر کے اندر یہ خاصیت ہے تو دوستو آپ سبھی کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس پتھر کو چھونے کے لئے ہزاروں کی تعداد ہر وقت موجود رہتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں چھونوں میں چھونوں اور ظاہر سے بات ہے ہر کوئی چھوننا چاہے گا ظاہر سے بات ہے کہ ایک جنتی پتھر ہے اور اس کو کون نہیں چھوننا چاہے گا اسی دوران جو کرامت پیش ہوئی ہے یقیناً وہ آپ سبھی کو بتانے والی ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ جب حضرت آو شریعہ کابی شریف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حجرس وقت کو چوم رہے اور اتنی تعداد بھیل لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو اندر جانا بہت مشکل پڑ سکتا ہے تو دوستو آپ دیکھیں انہوں نے صرف اچھا ظاہر کی تھی ان کی بس یہ خواہش ہوئی تھی کہ میں ابھی اس جنتی پتھر کو چوموں لیکن یہ ولیوں کی شان دیکھیں آپ کہ بس اتنا ظاہر کرنا تھا کہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول خلی اور ایک کرامت ظاہر کر دی کرامت کیا ہوئی آپ کو میں بتا دوں کہ اتنے ہزاروں کا مجمع تھا لوگ بے چین ہو رہے تھے کہ میں چھوموں پہلے کہ میں چھوموں میں چھوموں اس شان سے لوگ چھومتے ہیں کہ ہمارے گناہ ماف ہو جائیں گے ظاہر سے بات ہے ہر کوئی چھومنا چاہے گا لیکن جب حضور تعوی شریع نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ میں چھومنا چاہتا ہوں حضور تعوی شریع نے اس وقت ویلچئر پر تھے تو حضور تعوی شریع کو لوگ لے کر جو ان کے مریدین تھے جو ان کے چھانے والے آئے تھے ان کے ساتھ تو جیسے یہ ظاہر کیا تھا انہوں نے تو ایسی کرامت پیشن گوئی ہوئی کہ جو بھی مجمع تھا دونوں سائیڈ میں بڑھ گیا اور بیچ میں پورا راستہ خالی ہو گیا لوگ وہاں دیکھ کے حیران تھے کہ یہ کیا ہو ماجرہ ہے کچھ ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا جو ان کے مریدین تھے وہ یہ دیکھ کے حیرت میں تھے کہ یہ ایسا کیا ہو گیا تو پھر حضور تعوی شریع نے اشارہ کیا کہ میں چھمنا چاہتا ہوں تو ان کو لے کے گئے اور انہوں نے جتنی بھی چیزیں کرنی تھی دعائیں پڑھنی تھی چھمنا تھا سب کچھ کیا بہت آرام سے کیا اس کے بعد وہ واپس آئے وہاں سے جیسی وہاں سے ہٹے ہیں دوبارہ ہزار ہزاروں کا جو مجمع تھا وہ دوبارہ سے امر گیا اور اتنی تعداد میں بھیڑ ہو گئے کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ ابھی پورا خالی ہو گیا پھر سے لوگ اتنے زیادہ تعداد میں آگئے تو یقینا یہ کرامت ہی تھی جو حضور تعو شریع نے اپنی دکھائی آپ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ کوئی عام نظام ایسا چیز نہیں کر سکتا ہے میرے دوستوں یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اپنے محبوب بندوں کو ایسی طاقتیں دے دیتا ہے جو یقینا بہت الگ ہوتی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے ان سبی کو تو آپ کو اس کرامت پر یقین ضرور کرنا پڑے گا اور میرے جو دوست ہیں جو میرے بھائی ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے بس میں ایک ہی ازارش کروں گا کہ آپ لوگ یہ نہ لکھا کریں کہ حضور تعو شریع کوئی کرامت نہیں کر سکتے ہیں وہ ایسے تھے ویسے تھے میں دوستوں آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے ہم جو کریں گے اللہ ہمیں اس کا عجر دے گا آپ جو کرو گے اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا اس لئے آپ کوئی بھی غلط کمنٹ نہ کریں دوستوں آپ سبی کے سامنے میں ایک اور کرامت پیش کرنے جا رہا ہوں جو حضور تعو شریع نے دکھائی اور لوگوں نے دیکھا اور حیرت میں ابھی بھی حضور تعو شریع بڑیلی سے سفر کر رہے تھے جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ ولیوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کبھی نماز چھوڑ دیں ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ کے اتنے محبوب ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے زمین پوٹے یا آسمان ٹوٹے وہ نماز نہیں چھوڑتے اور اللہ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑتے بس یہی خاصیت ہے ولیوں کے اندر اسی وجہ سے لوگ ان کو اللہ حوالہ کہتے ہیں اور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو دوستوں یہ جو کرامت ہوئی ہے اسی حوالے سے ہوئی ہے تو دوستوں بریلی شریف سے جب حضور تاوشریہ نکلے تو کئی جگہ پہ جو مقام تھے ان کا وہاں اتر کر انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر سے سفر شروع کیا تو دوستوں جب حضور تاوشریہ بریلی شریف سے لخنو پہنچے تو اس وقت تک ٹائم ہو چکا تھا عشاء کا اور عشاء کی نماز پڑھنے تھی تو دوستوں آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ حضور تاوشریہ نماز کے بہت پاون تھے اور ان کو تو یہ برداشت بلگل بھی نہیں تھا کہ ان کے نماز چھوٹے کسی حالت میں بھی چھوٹے اور وہ ہر وقت نماز پڑھنے کی فکر رکھتے تھے چاہے وہ کتنے بھی بیمار ہو کتنی بھی وہ تکلیف میں ہو تو دوستوں حضور تاوشریہ ٹرین سے اترے نماز پڑھنے کیلئے اور اسی نیت سے اترے کہ وہ نماز پڑھیں گے تو جیسے وہ اپنے مویدوں کے ساتھ ایک جہا پر پہنچے ایسی جگہ پر پاکستاب جگہ پر اور انہوں نے مسلحہ بچھانک کے لیے تیاری ہی کر رہے تھے کہ ٹرین جو تھی وہ چلنا سٹارٹ ہو گئی مطلب ہلکی ہلکی سپیڈ سٹارٹ ہو چکی تھی ان کی جو موریدین تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ حضور ٹرین تو چلنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستوں حضور تاوشریہ نے مسکرا کر دیکھا اور مسکرا کر دیکھنے کے بعد حضور تاوشریہ نے نیت بان لی اور آپ یقین نہیں مانیں گے ادھر ہی حضور تاوشریہ نیت بان دیئے اور ادھر ٹرین رک گئی جب تک حضور تاوشریہ نے اپنا مکمل نماز نہیں پڑ لی یعنی سلام نہیں پھیرا تب تو ٹرین نہیں چلی ہے اور جیسی سلام پھیرا ہے تو حضور تاوشریہ نے اپنے موریدوں سے پوچھا کہ ٹرین دوانا ہو گئی ٹرین نکل گئے گیا تو حضور تاوشریہ کے جو دیوانے تھے ان کے جو مورید تھے تو انہوں نے کہا نہیں حضور جیسے ہی آپ نیت بان دیئے ٹرین خود بخود رک چکی ہے تو یہ دیکھیں آپ حضور تاوشریہ کی کرامت کہ حضور تاوشریہ نے نماز پڑھنے کیلئے اپنا مسلحہ بچھایا اسٹیشن پر نماز کی یہ فضیلت اللہ کا یہ کرم اور حضور تاوشریہ کی یہ کرامت کی ٹرین رک گئی آپ اس کو کرامت نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے کیا کوئی آج کے وقت میں ایسا ہے جو ایسی کرامتیں دکھا سکتا ہے کوئی ایک عام آدمی کوئی ایسی کرامت دکھا سکتا ہے بالکل نہیں دکھا سکتا ہے کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے زائر سی بات ہے اتنی پرہزگاری اتنی محبت خدا اور اللہ کے نبی سے آپ سوچیں اس چیز کو بہت غور کرنے والی بات ہے میری یہ دوستوں نا جانے کیوں لوگ غضو تاشرے کو برا بھلا کہتے ہیں مجھو ان پر ترس آتا ہے اس چیز کے لئے ترس آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخرتیں خراب کرنے کے لئے انتظامت کر لیے ہیں اب بھی وقت ہے میرے دوستوں اس چیز کو سمجھو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کے آنگوں کو سامنے پردہ رکھ دیا آپ صحیح چیز کو بھی دیکھنے کے بعد آپ صحیح نہ سمجھو تو یہ آپ کے لئے کتنی بری بات ہے کتنی غلط بات ہے اور کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو اس کا اللہ والے ایسے ہی نہیں بن جائے کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان میں کوئی خاصیت ہوتی ہے اللہ والے محبوب ہوتے ہیں اللہ کے اللہ کے ذکر میں دنوں رات کرتے ہیں وہ لوگ ان کے لئے دن رات کوئی معنی نہیں رکھتا ہے تو یہ ہوتی ہیں شان ولیوں کی اور حضور تعالی شریع کی کرامتیں تو بے شمار ہے انشاءاللہ میں اور بھی کرامتیں آپ سبی کے سامنے لے کر آؤں گا بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں حضور تعالی شریع کی جو ہمارے غیر مقلعی بھائی ہیں ان سے بس اتنی سی گزارش کروں گا کہ میرے بھائی کوئی غلط کمنٹ مت کرنا اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو آپ کچھ مت کرو آپ آرام سے چلے جاؤں آپ ایسے سمجھ لینا کہ آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے لیکن جو بھی حضور تعالی شریع کا دیوانہ ہے جو ان کا مورید ہے وہ پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہر جگہ شیئر کریں اور بتا دے کہ حضور تعالی شریع کی کیا شان ہے جب سابیر پاک آپ سبی کو معلوم ہے کہ وہ ایک اتنے بڑے جلالی کیا شان ہوگی ان کی یار جو اپنا خود جنازہ پڑھا سکتا ہے وہ کیا ایسی چھوٹی موٹی کلامتی نہیں دکھا سکتا ہے اور اللہ کے اللہ کے محبوب بندیوں کے پاس ایسی کلامتی ہوتی ہیں آپ کو یقین کرنا پڑے گا تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں فرم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں گا جب تک کے لئے خدا فیز